بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروفیسر احمد رفیق یہ بسیکلی ایک اہلِ نظر ہیں صاحبِ نظر ہیں اور تقریباً آج تک انہوں نے جس پہ انسان کے متعلق جو بھی باتیں کی آلموسٹ وہ پوری ہوتی چاہے وہ بش کے متعلق ہوں چاہے وہ عمران خان کے متعلق ہوں جانگیر ترین کے متعلق ہوں جس کے متعلق بھی ہوں یہ ایک بزرگ ہیں صوفی ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کے اہم ترین لوگ ان سے مشورہ لینے آتے ہیں آپ کی انٹیلیجس اداروں کے لوگ بہت زیادہ حد تک فیوچر کے اندر جو پاکستان نے پلاننگ کرنی ہے اہلِ نظر کے حوالے سے کیا اسلام ہمیں کہتا ہے گائیڈ لائن لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں انٹیلیجس معلومات یہ اس کی بنا کے اوپر جو اللہ نے ان کو علم دیا اس کے مطابق یہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں تو ایک پلان بھی ترتیب ہوتا ہے ہمارے آرمی چیف سے لے کر سب کے چاہے وہ انٹیلیجنس چیف اور سب کا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور عمران خان کے حوالے سے یعنی آپ سمجھ جو ان کو بنانے میں ان کا کافی کردار ہے انہوں نے کہا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کو آپ اپنی کیبنٹ ملیں آپ کی حکومت بہتر چلے گی نہیں تو آپ کے لئے اتنی ٹربل پیدا ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں حرون رشید کے ذریعے انتر پہنچی لیکن عمران خان عمل نہیں کیا اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں کہ تقریباً تین سال کے بعد یہ صورتحال ہے کہ آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے تو پہلے جو قیمت لگتی تھی پندرہ بیس پچیس کروڑ پیس سینٹر کی آج وہ ستر کروڑ پر پہنچ چکی ہے عمام کی حالت بری ہے ایک انٹرسٹنگ پیشن گوئی اور انہوں نے بڑی زبردست کی ہے آپ کو وہ کلپ سنانا ہے لیکن حیران ہوں گے یہ آج سے چند سال پہلے کا ہے اور اس وقت شاید لگ رہا تھا ان قریب کوئی جنگ ہے اس وقت پاکستان کے آپ جانتے ہیں انڈیا کے ساتھ معاملات بھی ستائیس پر یہ تمام چیزیں ہو گئیں انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ اگلی جو جنگ ہے بہت بڑی جنگ ہے وہ دوزارتئیس کے بعد ہونی ہے جو چائنہ نے بلیک آؤٹ انڈیا کا کیا ہے ریکارڈڈ فیوچر کی جو ریپورٹ آئی ہے اب چیزیں کلیر ہو چکی ہیں کہ تقریباً دوزارتئیس تک ایک بڑی جنگ یا اس کے بعد جو بڑی جنگیں ہونے جاری ہیں وہ کیا چیزیں سب سے پہلے آپ ان کا کلپ دیکھئے گا پھر اس کلپ کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اگلی دوزارتئیس تک کس ٹیکنالوجی کے بیچے انڈیا بھاگ رہا ہے کہ وہ لیتے ساتھ ہی اس نے پاکستان اور چائنہ پر چڑھ دوڑنا ہے یہ ذرا آپ پہلے کلپ دیکھئے گا پھر آپ کو پورا دیپ انالیسز دیتے ہیں اور انسائیڈ نیوز بھی کہ ہونے کے جارہا ہے ایک بہت بڑا دانشور سائنستان ہے خاکہ لکھا ہے کیونکہ میں دو سائنستانوں کے آپ کو بات بتاتا ہوں ایک سائنستان ہاکنستان مرتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ دنیا ایک ہزار سے زیادہ نہیں آگے جا سکتے تا میکسیمم ٹائم ایلوٹڈ تو دس واندے وان تاوزن ڈیوز آپ تو چپ کر کے کانے ملیٹ لو نا اکھاں بان کر لو ساڑھے دمانے ہی تنی آنے لگے مگر آپ کے بچوں کے دمانے اگر اتنی بھی کہا پھر جو آئے گا بھوکتے گا مگر دنیا کے ٹاپ رینکنگ کاؤس مورا جس نے آپ کو ایک وارننگ دی ہے کہ یہ دنیا صرف اس کی عمر ایک ہزار سال رہ گئی ہے اگر ہیلیجس ویو پائنس سے دیکھا جائے تو اس کی عمر صرف اور صرف تین سو بےالیس سے لے کے باون برس دائے گئے کیونکہ آگے جو حادثات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دوہزار تیش کے بعد خوفناک تین جنگیں شروع ہو جانا ہے فسٹ فسٹ آلمنٹ آف انہیلیشن شروع ہو جانا ہے اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے اچھی حکومت ہے وہ بھی اس کی وجہ اس کے ہمارے رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلا کہ زمانے آخر میں ایک خلافت بر میں نحاج بر نبوت جو ہوگی اس کے عرصہ بھی چالیس بر سے انڈرس آر اس کے بعد وہ دور شروع ہونے والا ہے کہ جہاں آج تک ہم عقل سے جبلت کو کابو کرتے چلے آئے ہیں اس حادثے کے بعد جبلت عقل پہ کابو پا لے گی بھئی وہی جانور وہی بدپرستیاں حضور فرماتے ہیں کہ وہی اگر پہلے کسی نے سام کی بل میں ہاتھ دیا تھا تم بھی دوگے اگر پہلے کسی نے بدپرستی میں یہ ساری آتی تو وہ کروگے حتیٰ کہ تم بالکل متشابہ ہو جاؤگے انہ قوام کے جو تم سے پہلے گزری ہیں پھر قیامت کا نزول ہو پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب نازل ہوگی اس کا جواب بڑا امپورٹ ہے فرمایا جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہیں رہے گا بس یہ یاد ہے اب اگر آپ چمچاؤ تو میں بتا سکتا ہوں کہ اگلے دس برس تک آپ جانوروں سے ہم کلام ہو جاؤ گے آپ کا کوئی بندہ گم نہیں سکے گا ایک چپ لگائی جائے گی دنیا کے کسی کونوں میں بچھلے جاؤ وہ اپنا چپ میں جائے گی یہ دکھوئے میرے بات شاید میں نے اس پہ تخریر کرنی تھی مگر جو میں کر رہا ہوں یہی اس کی بنیاد ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہی اس کی بنیاد ہے کہ the only basic thing to believe in the values of life is very simple کہ do you believe in God or do you not believe in God جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں انہی کی اقدار میں تبدیلی آتے ہیں اور کسی کی نہیں آتے ہیں یہ اچھے طرح یاد رکھیں the only basic جو فلسفہ ہے دنیا ہے تعلیمات ہے وہ یہ کہ to whom do you believe آپ کی commitment کس سسٹم کے ساتھ ہے democracy ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی commitment کیا کہتی ہے کون سا سبق پڑھاتی ہے کون سے اخلاق پہ آپ نے عمل کرنا ہے western therapy پہ جانا ہے western system ازادی کی کس تصور کی حمارت کرتی ہیں وہ جو اللہ دے رہا ہے جو اس کی رسالت دے رہی ہے اور جو ویسٹ دے رہی ہے آپ نے سنا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب سے انڈیا کا ہوا ہے black out اس کے بعد اب انڈیا اتنی جلدی پاکستان پر حملہ نہیں کرنے والا پہلے تو جالی حملہ مزائل حملہ چھ مہینے پر پاکستان ختم کر دیں گے چائنہ کو رافیل تیارے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس پوری کائنات کا سب سے خطرنات ترین جو جہاز کبھی بنا ہی نہیں ہے وہ لے کر آ جائیں پاکستان پر کر دیں حملہ یا کر دیں چائنہ پر حملہ تو ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم حملے تک پہنچ بھی سکے وہ پہلے ہی فری فالو کے گر پڑے گا کیونکہ انڈیا کے پاس اب ٹیکنالوجی نہیں ہے انڈیا کے پاس صرف و صرف بھڑکیں ہیں اب اس صورتحال میں ریکارڈیڈ فیوچر کی جو ریپورٹ ہے جو زائد سی بات چائنہ کی انفلونس سے ہی جاری کی گئی ہے کہ اس صورتحال میں انڈیا کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی ہے نہیں بلاک آؤٹ کرنے والی اور اس سے بچنے والی آپ مستقبل میں جو مرضی میزائل بنا لیں جس طرح مثال کے طور پر کرونا کے بعد یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ جس نے جنگ لڑنی ہے وہ کسی بھی ملک میں بیماری پھلا دیں وہ لوگ وہاں سے بیمار ہو جا آپ لڑنے کے قابل نہ رہے اسی طرح یہ صورتحال ہے اس کو بھی آپ نے اسی تناظر میں سمجھنا ہے کہ اب آپ جتنے مرضی ٹینک لے لیں آپ ایٹمی میزائل لے لیں آپ کچھ کر لیں آپ ایف تھرٹی فائف لے لیں فرق ہی نہیں پڑتا آپ کے پاس بلاک آؤٹ کرنے والی ای ایم پی ٹیکنالوجی الیکٹر مگنیٹک پلز ویپن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کسی کام کے کو باکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا ہے انڈیا اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اگلے دو سے تین سال میں یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لوں اور اس کے بعد میں جنگ کے لئے تیاری کر لوں اب اس صورتحال میں اگر آپ ٹائمنگ دیکھتے ہیں تو تقریباً دو ہزار تئیس کا جو انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اس کے بعد جنگیں متوقع ہیں بہت بڑی لیکن ایک چیز ذہن میں ریکھے گا اس کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی جنگ یا ایسی صورتحال پیشنا ہے دیکھئے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی جھڑپ سکتائی سروری جیسے کئی واقعات ان تین سالوں میں ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جا کر پھر آپس میں کوئی جنگیں کیونکہ کوئی واقعہ ہونا ہے تو اس کے بعد ایک تسلسل میں جنگ شروع ہونی ہے اور جب جنگ شروع ہونی ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں دھمکیاں اس سے پہلے چھوٹے مٹے حملے یہ تمام چیزیں اب ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ان کا کلوس سرکل ہے پاکستان کے انٹیلیجس اداروں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیورکریسی کے ساتھ تو ان کو رپورٹس بھی پوری ملتی ہیں یہ اپنا انالیسس جو اہل نظر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ نے جو ان کو علم دیا ہوتا ہے اس کی نظر کے اندر یہ روشنی میں پوری ترطیب دیتے ہیں فوج کو بھی پہنچاتے ہیں حالات بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر جا کر یہ کوئی بات میڈیا یا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا انہوں نے پیشنگوئی کی ہے اور آج کل جو صورتحال چلی ہے اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح حملہ کرنا تو ناکامی ہوگی کیونکہ ہم گئے پاکستان پر تو وہ بھی چڑھ دوڑیں گے بہتر یہ ٹیکنالوجی حاصل کریں جس کے لئے اس کو کم از کم تین سال کا عرصہ چاہیے اور اسی بات کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزہ تئیس کے بعد بڑی جنگیں متوقع ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں